آدھا برس کرتا ہوں میں نوشات منتظر آج غزل کی کہانی سریز میں فیض امد فیض صاحب کی ایک بے انتہاں ہی شاندار غزل جو غزل ایک پٹیکلر شیر کے وجہ سے مشہور ہے اور شیر ہے دل نہ امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے لمبی ہے غم کی شام مد شام ہی تو ہے کئی غزلیں مکمل طور پر اپنے پٹیکلر شیر کے لیے مشہور ہوتی ہیں اور یہ والی غزل انہی میں سے ایک ہے دل نہ امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے لمبی ہے غم کی شام مد شام ہی تو ہے تو کیونکہ یہ غزل کی کہانی سریز کے تحت ہم لوگ کر رہے ہیں مطلب پہلا پارٹ اس کا انٹرپیٹیشن سوری پہلا پارٹ اس کا ریسائیٹیشن رہے گا اور دوسرے پارٹ میں ہم لوگ انٹرپیٹیشن والی والی ایکسسائز کر رہے ہوں گے اور میں شروع کروں ریسائیٹیشن اس سے پہلے آپ لوگوں کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں یوٹیوب پہ انسٹرگرام پہ اور فیس بک پہ میں نوشاد منتظر کے نام سے حاضر ہوں پوڈکاسٹ پہ میں یوٹیوب پوڈکاسٹ سپوٹی فائی گانا ایپل پہ بھی نوشاد منتظر کے نام سے حاضر ہوں اور اگر آپ سے وہاں بھی ملاقات ہو جائے گی تو ابھی مجھے جتنی خوشی ہے اس کی دو گنی چار گنی خوشی مجھے ہوگی آپ لوگوں سے گر وہاں بھی ملاقات ہو جائے اور ایک چھوٹی سی چیز اور نوشاد منتظر.com ویب سائٹ ہے جس میں سارا کنٹنٹ ایک جگہ پہ ہے سارا تو ادھر بھی آپ نظر ڈال سکتے ہیں اب یہ میں نے آپ کو ایک بیسک سی چیز جو میں ہر بار بتاتا ہوں آپ لوگوں کو بتا دیئے اور اب چلیئے ریسائٹیشن والا پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں جو ایز آلویز میرا فیوریٹ پارٹ ہے تو ملاحظہ فرمائیے ہم پر تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے ہم پر تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے دشنام تو نہیں یہ اخرام ہی تو ہے کرتے ہیں جس پہ تان کوئی جرم تو نہیں کرتے ہیں جس پہ تان کوئی جرم تو نہیں شوق فضول و الفت ناقام ہی تو ہے دل مدعی کے حرف ملامت سے شاد ہے اے جانے جان یہ حرف تیرا نام ہی تو ہے دل نا امید تو نہیں ناقام ہی تو ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے دست فلک میں گردش دقدیر تو نہیں دشت فلک میں گردش ایام ہی تو ہے آخر تو ایک روز کرے گی نظر وفا وہ یارِ خوش خساد سرِ بام بھی تو ہے بھیگی ہے رات فیض غزل ابتدا کر بھیگی ہے رات فیض غزل ابتدا کر وقتِ سرود درد کا ہنگام ہی تو ہے لیجے ہم لوگ غزل کے انجام پہ پہنچ چکے ہیں اور یہ غزل فیض عمد فیض صاحب کی میں نے جس کتاب سے نی ہے جس کتاب کو میں پڑھ رہا تھا اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ ایک نظر ڈال لیجئے گا اور فیض عمد فیض صاحب کے بنا کلیکشن پورا نہیں ہو سکتا اور فیض عمد فیض کی ایک نہیں تین چار میرے پاس بکس ہیں اور کئی غزلیں اس میں ریپیٹڈ ہیں لیکن اس سے زیادہ کئی غزلیں مجھے نئی بھی ملی کیونکہ کلیتیں فیض عمد فیض سے پہلے میں نے وہ کتابی نہیں تھی تو کلیت دھوڑی بھاری ہو جاتی ہے سفر میں مشکل آتی ہے تو میں نے کم کلیکشن والی جون کی فراغمنٹڈ کلیکشن والی جون کی شہریہیں تھیں فراغمنٹڈ کہنے کا مطلب کی کسی رائٹر نے ایک پرٹیکلر پویٹریز لکھی کسی رائٹر نے ایک پرٹیکلر پویٹریز لکھی تو وہ مجھے سفر میں کیری کرنا کافی آسان لگتا ہے تو اس کا میں نے لنک ٹریسکرپشن میں دیا ہے آپ لوگ ایک نظر اس پہ ڈالیے گا اگر نہیں یہ کلیکشن میں تو it is a must have تو لیجے ہم لوگ interpretation والے part کو شروع کرتے ہیں ہم پر تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے ہم پر الزام کیا ہے تمہیں چاہنے کا کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں ہم تمہیں چاہتے ہیں رہنے دو دشنام تو نہیں ہے یہ ایک قرام ہی تو ہے یہ کوئی گالی نہیں ہے یہ ایک قرام ہے میرے لئے یہ گفت ہے میری لئے مجھے اس بات کے لئے جانا جائے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں کرتے ہیں جس پہ تان کوئی جرم تو نہیں ہم جس پہ تانہ مارتے ہیں وہ کوئی جرم تو نہیں ہے کیوں نہیں ہے جرم شوقِ فضول اور وہ الفت ناکام ہی تو ہے اور وہ الفت ناکام کا ایک تانہ ہے الفت ناکام اس نگہ سے اس نظر سے کہ ہم کو پلٹ کے ہم جس انتحان سے اس کو چاہتے ہیں اس انتحان سے ہنے کبھی محبت نہیں ملیں گے تو چلو اس کو تانہ مار لیا جائے ایک ہیوزلیس سا پرسویشن کر لیا جائے اس بات کے لئے کہ وہاں سے پلٹ کر کے تو نہ محبت آئی ہے نہ وہاں سے پلٹ کر گئے تانا آئے گا دن مدعی کے حرف ملامت سے شاد ہے اے جانے جانے یہ حرف تیرا نام ہی تو ہے مدعی سے جس نے اپیل کر رکھی ہے میرے خلاف کہ میں تجھے چاہتا ہوں وہ مجھے ابیوز کر رہا ہے اور وہ ابیوز کر رہا ہے مجھے اور میں خوش ہو رہا ہوں کیوں کیونکہ وہ جس وہ تیرے نام کو لے کر گئے ابیوز کر رہا ہے مجھے دن مدعی کے حرف ملامت سے شاد ہے مدعی جس بات کو لے کر کے مجھے ابیوز کر رہا ہے مجھے ہیومیلیٹ کر رہا ہے میں اسے خوش ہوں کیونکہ وہ جو حرف استعمال کر رہا ہے وہ جس کے نام سے مجھے ہیومیلیٹ کر رہا ہے اے جانے جان یہ حرف تیرا نام ہی تو ہے وہ حرف تیرا ہی نام ہے جس سے وہ مجھے ہیومیلیٹ کرے جا رہا ہے دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے دل آج بھی نا امید نہیں ہے صرف ناکام ہوا ہے امید ابھی باقی ہے لمبی ہے غم کی شام شام ہی تو ہے یہ شام لمبی ضرور ہے مگر شام ہے اس کی صبح ضرور آئے گی مطلب اس غم کی شام کہ جب صبح آئے گی تو وہ خوشی ہی لے کے آئے گی اس لیے دل ناکام ہے نا امید نہیں ہے دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے دستے فلک میں گردش تقدیر تو نہیں دستے فلک میں گردش تقدیر تو نہیں دستے فلک میں گردش ایام ہی تو ہے دستے فلک آسمان کے ہاتھوں میں گردش تقدیر نہیں ہے میری تقدیر کو بدل دینے کی طاقت آسمان میں نہیں ہے وہ خدا کے پاس ہے دست فلک کے پاس پھر کیا ہے آسمان کے ہاتھوں میں کیا ہے دست فلک میں گردش ایام ہی تو ہے وہ میرا لک بدل دے بس اتنی طاقت ہے آسمان میں تو اس کے پاس وہ طاقت رہنے ہے دست فلک میں آسمان کے ہاتھ میں میرا میری تقدیر بدلنے کی طاقت نہیں ہے وہ خدا کے پاس ہی ہے اور وہ تقدیر میری خدا لکھ چکا ہے میں اس لئے آسمان سے نہیں ڈرگتا آسمان لگ بدل سکتا ہے دست فلک میں گردش ایام ہی تو ہے وہ لگ بدل سکتا ہے بدل بھی آخر تو ایک روز کرے گی نظر نفع ایک روز ہوگا جس دن میری نظر سے جو ان کو محبت پہنچ رہی ہے یہ لائن دو لائن پہ جاتا ہے ایک آپ کے محبوب کے لیے اور ایک عشق حقیقی کے لیے خدا کے لیے جو محبت ہوتی ہے اس کے لیے کہ آخر تو ایک روز کرے گی نظر وفا میں جس محبت والی نگاہوں سے دیکھتا ہوں کسی دن تو اس کی نظر بھی مجھ پہ وفا کرے گی کسی دن اس کی نظر بھی تو مجھے اسی محبت سے دیکھے گی جس کو دیکھیں کیوں وہ کون ہے وہ یار خوش حصال وہ جو میرا یار ہے وہ اچھی کالٹیز باتا ہے وہ یار خوش حصال سرے بام ہی تو ہے وہ جہاں پہ ہے وہ سرے بام ہیں وہ میرے اوپر والی منزل میں رہ رہا ہے وہ بہت اچھی کالٹیز والا ہے میرا محبوب ہے میں اس کو جس محبت بری نگاہوں سے دیکھتا ہوں کسی دن اس کی نگاہیں بھی پلٹ کر مجھ سے ویسی ہی وفا کریں گی کیونکہ وہ یار خوش حصال ہے وہ اچھے کالٹیز اچھے مجاز والا ہے اور وہ اوپر والی منزل پہ ہی دو رہے گا ہے وہ بھی کسی دن مجھ سے اتنی محبت کرے گا بھیگی ہے رات فیض غزل ابتدا کا دو میننگ کے ساتھ ہے یہ شیر بھیگی ہے رات فیض ایک تو لٹرل نہیں کہ سب رات بھیگی ہوئی ہے اور اس بھیگی ہوئی رات پہ چلیے آج ایک غزل ابتدا کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اور ایک آج یہ رات بھیگی آسوں سے ہے تو چلو ان آسوں کا جشن منایا جائے ایک شیر ایک غزل ابتدا کی جائے وقت سرود یہ ٹائم میوسک کا ہو چکا ہے یہ ٹائم جشن کا ہو چکا ہے وقت سرود درد کا ہنگام ہی تو ہے وقت سرود ہے اور اس کو کس وجہ سے روک لیا جائے کہ اس وجہ سے روکا جائے کہ درد کا ہنگام ہی تو ہے کہ یہ ابھی جو چل رہا ہے یہ پورے درد کا ایک موسم چل رہا ہے درد کا ایک سیزن چل رہا ہے صرف اس وجہ سے میں اپنی غزل کو روک دوں اٹھیں جشن کو روک دوں نہیں یہ وقت غزل سرہ ہونے کا ہے یہ وقت غزل پڑھ دینے کا ہے بھیگی ہے رات فیض غزل ابتدا وقت سرود درد کا ہنگام ہی تو ہے دل نا امید دو نہیں ناکام ہی تو ہے لمبی ہے غم کی شام مر شام ہی تو ہے دی جے غزل کا انٹرپیٹشن بھی اپنے مقام پہ آ چکا ہے اور اب اگلی غزل تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا آپ کو کوئی غزل ایسی لگتی ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ میں ریسائٹ کروں یا کوئی غزل ایسی جو آپ چاہتے ہیں میں اس کا انٹرپیٹشن بھی کروں آپ کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے گا میں کوشش کروں گا میری دیحمت ہے کہ میں اس کو ریسائٹ کر پا ہوں اس کے غزل کے ساتھ جسٹرپیٹشن کر پا ہوں یا اس کا انٹرپیٹشن کر پا ہوں اور تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میں نے آپ کو اپنی غزلوں میں تو بے شک یاد رکھی رکھا ہے نوشاد منتظر